بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افصل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشو خضو اور آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے اسی لئے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی کی حالت میں کسرت دعا کا حکم اس لئے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری حیت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے لئے آجزی اور انکساری کا مظر ہوا کرتے ہیں اسی لئے بندہ سجدے میں سبحانہ ربی العالی کہتا ہے جس نے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ زوجل اپنی ذات و صفات میں بلند و برتر ہے جبکہ انسان اللہ تعالی کی عظمت و جلال کے مقابلے میں انتہائی پنچ اور کم تر ہے اللہ رب العزت کی صفات آلیہ میں ایک بہت نمائی صفت اللہ کی شان رحمت ہے اسمہ حسنہ میں الرحمان اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں اور ان میں اللہ کی رحمت کی کسرت عموماً مسلسل اور سب کی طرف اشارہ موجود ہے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنے صفات رحمت کا ذکر کیا اور حوالہ دیا ہے تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور ان تمام کاموں کا آغاز جن مبارک سے کیے جانے کا حکم ہے وہ ہے جس نے اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے قرآن میں مستقل ایک صورت صورت رحمان کے نام سے موصوم ہے جسے قرآن کی زینت کرا دیا گیا ہے اس کا آغاز بھی صفت رحمان کی ذکر سے ہوا ہے اور پوری صورت نے ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے سمرات اور نمونوں کا بیان ہے اس کے علاوہ بہت سی مقامات پر گناہگاروں گناہوں اور جہنم کی غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسط کو بیان فرمایا ہے اس حوالے سے ارشاد ہے تمہارے رب نے اپنے رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے اللہ کی اسی شان رحمت کا مظر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مقتلع افراد کو توبہ استغفار اور اپنی طرف سے رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں ناؤمیدی سے نکالا ہے اپنی رحمت کی امیدوں کی دور انہیں تھما دی ہے چنانچہ فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقین جانوں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یقیناً وہ بہت بڑا مہربان ہے بس تم اپنے رب سے لو لگالو تم اللہ کی رحمت سے ناؤمید مت ہو جاؤ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہانے ڈھونتی ہے اور بیسا اوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت کے چند کترے اور مافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کی بشارت دے دی گئی اسی لئے مسلمانوں کی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ہے ممکن ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے نیکیوں کو کم سمجھ کر انہیں چھوڑ دینا یہ شیطان کی چال ہے جو وہ مومن لوگوں کی دلوں میں ڈالتا رہتا ہے ایک بزرگ جو محدث بھی تھے اور انہوں نے ساری عمر حدیث ایسا معاملہ فرمایا ہے تو انہوں نے جواب دیا بڑا عجیب معاملہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزار دی میرا خیال تھا کہ ان اعمال پر مجھے عجر و ثواب ملے گا مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے جب تم نے اپنا کلم دوات میں ربو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس کلم کی نوک پر بیٹھ گئے اور سیاہی چوسنے لگی تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے یہ سیاہی پی لے تو پھر میں کلم سے کام کروں چنانچہ اتنی دیر کے لیے تمہیں اپنا کلم روک لیا اور اس وقت تک کلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس کلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی یہ عمل تم نے خالص میری رضا مندی کے خاطر کیا اس لئے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جاؤ جہنم میں جاؤ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے چل کر جہنم کی طرف چل پڑے گا دوسرا دیرے دیرے چلے گا اور بار بار مر کر اللہ کو دیکھے گا اللہ تعالی ان دونوں کو واپس بلائے گا اور پہلے شخص سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لئے کہا تم تیزی سے چل پڑے اس کی کیا وجہ تھی وہ بولے گا اے میرے رب میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا اس لئے میں تیزی سے چل پڑا اللہ دوسرے سے فرماے گا تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے وہ عرض کرے گا آپ کی رحمت کی امید میں بس یہ سن کر اللہ تعالی دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت تین اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے ناظرین اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے تین اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کی بے حد قریب ہوتی ہے لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کسی نیک بخت عورت پر تحمد لگانا کیسا ہے یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائے جاتی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ یا علی مدد وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے موں پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دو زخمے جائے گا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تحمد لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیا اس کے موں پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لانت بھیجا کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلح نہیں پاتا وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کسی عورت پر تحمد لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص کسی پر تحمد لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے یاد رخنا یہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے ویسے ہی کسی پر تحمد لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے اے شخص کبھی بھی کسی پر تحمد نہ لگانا خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا ناظرین آئیے اب جانتے ہیں وہ کون سے تین وقت تھا جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کے زیادہ قریب کون ہیں تو حضرت علی نے فرمایا اے بندے یاد رخنا اللہ تعالی کے قریب سب سے زیادہ وہ عورت ہے جو اللہ کی رضا کے لئے ایک نامحرم سے پردہ کرتی ہے یہ یاد رخنا کہ اللہ تعالی نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے کہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ تعالی نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا کاکہ وہ فوراں عورت کے دل کی آواز سنے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا دیں افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اور یوں وہ عورت دکھ اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے اے بندہ خدا یاد رکھنا کہ کبھی کسی باپردہ خاتون کا دل نہ دکھانا کیونکہ نیک عورت کی بدعا آسمانوں کو چیرتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے ناظرین و اکرام ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پرتے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے ایک مرتبہ امی حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں سوچے اس سے بڑی کوئی اور تمنا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی تو وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو واپس چلے گئی انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرہ تا جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کر دی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ناظرین ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کی قریب ہوتی ہے پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عطاف فرماتا ہے ناظرین ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک مجھے یہ بتا اس وقت یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنان کے ایک گاؤں میں وہاں ایک عورت رہتی ہے اس کا نام دیال ہے وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں دیکھو تو وہ آخر کون ہے کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور پڑھتے رہے اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان ہیں صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کر رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار تُنہیں اس عورت کو کس نعمت سے نہیں نوازا پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہوگا اللہ کے لئے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے تو عورت کہنے لگی اے موسیٰ اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یہ کینا گناہ کرتی لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لئے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا اگر مجھے ہاتھ دیتا ہے تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا اگر آنکھیں دیتا ہے تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی تو اللہ مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا اگر اللہ مجھے کان دیتا ہے تو شاید میں گانا بجانا سنتی غیبت سنتی اس لئے اللہ تعالی نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا صرف مجھے ایک زبان دی تاکہ میں زبان سے اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکوں اور اللہ تعالی نے مجھے روحانی طور پر اتنی بنائی عطا کی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں مگر پھر بھی آپ کو پہچانتی ہوں ناظرین یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور بولے کہ تمہارا یہ ایمان تمہیں اللہ تعالی کے بہت قریب کرتا ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اس پر آزمائشوں کا وقت ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے آمین